کو بتائیں کہ نگران وزیرالہ پنجاب موسیٰ نکوی سے امریکہ کے کانسل جنرل کی الودائی ملاقات ہوئی ہے باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے امریکی کانسل جنرل نے پنجاب کے عوام کو خیراج تحسین پیش کیا ہے اور بتیس ازلا کے دوروں کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں لیاقت علی سے جی لیاقت امریکی کانسل جنرل نے پنجاب اور پنجاب کے عوام کو شاندار الفاظ میں خیراج تحسین پیش کیا اور بتیس ازلا کے دوروں کے بارے میں اپنے تاثرات بھی بیان کیے موسیٰ نکوی نے توقع پر گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ویلیم کے مکورنیل نے لاہور میں تحانی تھی کہ دوران دو طرفہ تلقات کے فروغ کے لیے قابل قدر صدمات انجام نہیں دیتے ہیں تو دوسرے شبہ میں یو ایس ایڈ اور دیگر امریکی اداروں کا تاؤن لائے کے تحسین ہے انہوں نے کہا کہ سنٹر بزیسٹسٹک آتھارٹی ڈپلومیٹک انکلیٹ کے قیام کے لیے کام کری اور لاہور میں ڈپلومیٹک انکلیٹ کے قیام کا معاملہ کئی ساتھ سے زیر اگتوا تھا اس موقع پر امریکی کانسل جنرل ویلیم کے مکورنیل نے کہا کہ وزید علا موسیٰ نکوی اور ان کی ٹیم پیسنگ کام کری اور پنجاب کے دلاغ کے دوروں اور لوگوں سے رابطوں کا تجربتہ بہاگوشت ہوا رہا ہے پنجاب اور دوسرہ دلاغوں کی تلکشی ہمیشہ یاد رہے گی انہوں نے کہا کہ چودار دس کو شاہی کلا میں چشن ازادی کی تقریبیں اہلیہ کے امریک شرطت جو کی تھی وہ بھی یاد کر رہے گی ٹھیک ہے لیاقت بہت شکریہ موسیقی